بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم استلقونہو بیالسلتکم وتقولون بیافواہکم ما ليس لکم به علم وتحسبونہو حینا وہو عند اللہ عظیم عزیز طلب اکرام سبق نمبر دو سو چہنوے آیت نمبر پندرہ سورة النور مومنین کو آداب کا بیان چل رہا ہے اور ان آداب میں سے پہلا آداب یہ تھا کہ مومن مومن کے بارے میں حسن زن یعنی اچھا گمان رکھے زن المومنین خیرہ دوسرا آداب ذکر کیا جا رہا ہے استلقونہو بیالسلتکم کہ کسی گناہ کو حلقہ سمجھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے یہ بھی سنگین جرم ہے کسی گناہ کو حلقہ نہیں سمجھنا چاہیے اللہ کے ہاں وہ بہت بڑا گناہ ہو سکتا ہے یعنی معمولی سمجھی جانے والی بعض باتیں حقیقت میں سنگین ہوتی ہیں استلقونہو جس وقت تم لے رہت ہے ان باتوں کو بیالسلتکم اپنی زبانوں میں اور وتقولون بیافواہکم اور تم اپنے موہ سے وہ باتیں کرتے تھے لیسا لکم بھی علم جس کے بارے میں تمہیں یقید نہیں تھا وتحسبونہو حینا اور تم اس کو حلقہ سمجھتے تھے حالانکہ یہ باتیں ہیں لیکن عظیم ان بہت بڑی ہے یعنی بہت بڑا جرم ہے یہ تلقی کا معنی ہے ایک دوسرے سے بات لینا ایک آدمی ایک سے بات سنتا ہے پھر آگے دوسرے تک پہنچاتا ہے وہ تیسرے تک تیسرہ چوتھے تک تو اس طرح ایک دوسروں سے باتیں سننا اور پھر ان کو بیان کرنا زبانوں پر اور اس پر مجلسیں لگانا اور آگے تک وہ باتیں پھیلانا تو ایک تو یہ بات ہے تو اس تلقونہو مانا جس وقت تم ان باتوں کو اپنی زبانوں پر لے رہتے ہیں یعنی بیان کر رہتے ہیں وَتَقُولُونَا اَرْتُمْ كَهْرَتَي بِأَفْوَاهِكُمْ اَپْنِ مُوْهُ سَ یعنی یہ صرف ترمار مو تک کی بات تھی مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ کی نہیں تھا تمہارے لیے ان کے بارے میں کوئی علم یقین نہیں تھا ویسے مو پر باتیں سنی ہوئے اور حدیث میں آتا ہے قَفَابِ الْمَرْي قَذِبًا اَنْ يُحَدِّسَ بِكُلِّ مَا سَمِعَا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا بھی کافی ہے کہ وہر سنی ہوئی بات کو آگے بیان کریں تو صرف آدمی ایک آدمی سے سنا دوسرے سے سنا اور اس بات کو آگے بیان کر دیا تو یہ گوئے کہ جھوٹا ہے اور سورہ اسراء کے آیتے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَبِهِ عِلْم کہ ان باتوں کے پیچھے نہ جاؤ جن کے بارے میں تمہیں معلوم نہیں ہے دلیل نہیں ہے یقین نہیں ہے یا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَبِهِ کا معنہ تھا بدنامی کے پیچھے مت پڑ جاؤ بدنامی کسی پر مت لگاؤ وہاں آپ دیکھ لیں سورہ اسراء کے اندر قفا یقف کے دونوں معنے وہاں بیان کی ہے بدنامی کا معنہ بھی ہے مَا لَيْسَ لَكُم بِعِلْمٌ جس کے بارے میں تمہیں یقین نہیں ہے علم نہیں ہے وَتَحْسَبُونَهُ حَيِّنَا اور تمہیں ان باتوں کو حلقہ سمجھتے تھے یعنی کسی پر تحمت لگانا یا کوئی بات گناہ کی حلقی بات سمجھنا کہ اس کو بڑا گناہ نہ سمجھنا حلقہ سمجھنا اور پھر اس کا چرچہ کرنا تو یہ وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِیم اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا گناہ ہے یعنی جس گناہ کو تم حلقہ سمجھتے ہو اور تم اس کو کرتے رہتے ہو اور وہ اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہوتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن بعض مرتبہ کسی گناہ کو حلقہ سمجھ کر کرتا ہے اور جس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلے جاتا ہے تو اس لیے گناہ کو حلقہ سمجھ کر نہیں کرنا چاہیے اور نیکی کو حلقہ سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے کیونکہ کسی نیکی کو جب انسان حلقہ سمجھ کر چھوڑتا ہے تو اس کی وجہ سے انسان جنت سے محروم ہو جاتا ہے اور گناہ کو ہلکہ سمجھ کے جب کرتا ہے تو وہ گناہ بڑا ہو کر انسان جہانم کا مستحق بن جاتا ہے تو حاصل یہ ہے کہ معمولی سمجھ جانے والی باتیں سنگین ہو سکتی ہے لہذا اس سے احتراز کیا جائے بچا جائے وَلَوْ لَا اس سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ اس آیت کا عنوان یہ تھا کہ اول جب شروعی سے کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی یا تحمت لگائے تو اس کی تردید ضروری ہے یہاں پر بِلَوْ لَا دَاخِلَا قُلْتُمْ کے اوپر وَلَوْ لَا اور کیوں نہ جب تم نے اس بات کو سنا تو کیوں نہ کہا تم نے کہ ما يَكُونُ لَنَا کہ ہمارے لئے جائز ہی نہیں ہے مناسب نہیں ہے اَنَّ تَقَلَّمَا کہ ہم اس بارے میں گفتگو کریں یا بات کریں بلکہ سبحانہ کہہ دا بہتان عظیم تو یوں کہتے ہیں کہ عزباللہ یہ بہت بڑا بہتان ہے عظیم یعنی تم نے یہ بات جب سنی تھی تو اس وقت تم یہ کیوں نہ کہتے ما يَكُونُ لَنَا یا ما يَكُونُ بَمَعْنَا ما يَنبَغِي کہہ کہ ہمارے لئے جائز نہیں ہے مناسب نہیں ہے اَنَّ تَقَلَّمَ بِحَادَا کہ ہم بحث کریں ان بات کے اندر یعنی اس بات کے اندر اس تومت میں اور بدگمانی میں سبحانہ کا معنی پاک ہے اللہ تو معنی سبحان اللہ جیسے انسان کہتا ہے معنی علی عزباللہ کہتا ہے معاذ اللہ کہتا ہے اللہ پاک ہے هَذَا بُحْتَانُ عَظِيمُنُ یعنی یہ ایک بہت بڑا بہتان ہے بہتان اس کو اس لئے کہا جاتا ہے کہ جب کسی آدمی پر تحمت لگائی جائے تو اس نے تو وہ گناہ کیا نہیں ہوتا تو اس لئے جب وہ لوگوں سے سنتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے کیونکہ بہاتا کا معنی حیران تحیر کے معنی میں ہے تو اس لئے یہ کہنا چاہیتا ہے تمہیں کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے یہ عزباللہ یہ عدب نمبر چار ہے کہ آئندہ کے لئے ہرگز ایسی باتوں کو مت کرو اور ایسا یہ نہیں کسی پر تحمت لگانا بلکہ تحمت کے علاوہ کسی کے بارے میں کوئی اور بات کرنا چاہیے یہ تحمت والی بات ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور بات ہو اس لئے لفظ مصر لگایا ہے کہ اس طرح کی بات ہیں یعنی گناہ کی بات ہیں اور مانی کی بات ہیں دیگر باتوں میں یہ نہ کرنا اور خاص کر حضرت عاشق کے بارے میں کسی قسم کی بات مت کرو یعزوکم اللہ اللہ روکتا ہے منع کرتا ہے وعز کرتا ہے تم کو انتعودو کہ لوٹ جاؤ تم لمسلی ہی اس جیسے کام کی طرف ابداں کبھی بھی معنی اس کام کی طرف لوٹنے سے اللہ منع کرتا ہے روکتا ہے اس جیسے گناہ کی طرف انکن تم مومینین اگر تم مومن ہو وَيُبَيِّنُوا اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ اور اللہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے سامنے الْآيَاتِ حضرت عاشق کی برات کے جو علامات ہیں اور جو دلائل ہیں وہ اللہ نے بالکل صاف کر کے بیان کی ہے وَاللَّهُ عَلِيمُ الْحَكِيمُ اللہ جاننے والا حکمت والا ہے وَاللَّهُ عَلِيمُ الْحَكِيمُ یہ ایک سوال کا جواب ہے سوال یہ کہ اللہ تبارک و تعالی تو حضرت عاشق رضی اللہ عنہ کو تقوینی طور پر اس تحمت سے اور منافقین کی بدگمانی سے بچا بھی سکتے تھے تو ایسا کیوں نہ کیا اللہ تعالی بچا لیتے اور یہ بدگمانی کا واقع آگیا اور ظاہری طور پر یہ مشہور ہو گیا اور پھر اللہ نے صفحی کی تو جواب یہ کہ اللہ علیم ہے اور حکیم ہے اللہ تبارک و تعالی نے حد قضب جو قانون رکھا ہے کہ کسی پر تحمت لگائی جائے تو اس کو اسی کھوڑے لگائے جائیں یہ چونکہ سزا بڑی شدید اور سنگین ہے تو اس کی سنگینی اور اس کا شدید اور سخت ہونا یہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے یعنی اس کو معقول بنانے کے لیے اللہ تعالی نے واقع افق کو ایرونما کیا اور ظاہر کیا تاکہ مسلمانوں کو پتہ چلے کہ کتنا سنگین جرم ہے کسی پر تحمت لگانا لہذا اس کی سزا بھی سخت اس لیے جاری کی ہے کہ جس سے آپس علیہ السلام اور مسلمانوں کا معاشرہ کتنا متاثر ہوا اور مسلمانوں کا معاشرہ تعبالہ ہو گیا فساد ہو گیا کتنے پریشان ہوئے اور حرم نبی کتنا متاثر ہوا تو اس لیے اللہ علیم اور حکیم ہے اس سے تحمت لگانے کی جو سنگینی ہے جو برائی ہے وہ بھی سمجھ میں آتی ہے افق کی اور حد قضف کا شدید سزا ہونا یہ کیوں ہے اس کا معقول ہونا یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے ان اللہذینہ یحبونہ سے یہ تخفیف شدید ہے کہ اشاعت فخشاک کے اوپر یعنی برائی کے پھیلانے کے اوپر سخت قسم کی تخفیف ہے دنیا اور آخرت میں اس کو سزا ہوگی اور ساتھ ساتھ یہ بات ہے کہ بہیائی کی باتوں کا چرچہ کرنا یہ بھی معاشرے کو خراب کر دیتا ہے جس طرح بہیائی معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتی ہے اس طرح بہیائی کی باتیں جو لوگ پھیلاتے ہیں اور معاشرے میں بیان کرتے ہیں اس سے بھی معاشرہ بگڑ جاتا ہے فساد معاشرے میں آ جاتا ہے لہذا اس سے اختراز کرنا چاہیے انہا اللہزین یقینا وہ لوگ جو چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں انتشی الفاحشت ہو کہ پھیل جائے بہیائی فیاللہزین آمنوا ایمان والوں کے اندر تو لہم آداب العلیم ان کے لئے دردناک سزا ہوگی دنیا اور آخرت میں واللہ یعلم اللہ جانتا ہے کہ کون بہیائی کو پھیلاتا ہے اور کون فخشاک کو پسند کرتا ہے وانتم لا تعلمون تم نہیں جانتے کہ پاک کون ہے اور نا پاک کون ہے اور کس کے اندر بہیائی زیادہ ہے اور کس کے اندر کم ہے یہ علم اللہ کے پاس ہے اس کو تم نہیں جانتے اور کون منافق ہے اور کون کس کی نیت ٹھیک ہے تو جن لوگوں نے حدود کو معتل کیا ہے اور جن لوگوں نے آزادی اور فہاشی اور اوریانی کے اڑے قائم کی ہیں اور جو اس کو پھیلانا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کے معاشرے کو خراب کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے تو عذابِ علیم ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں دنیا میں اللہ ان کی عزتیں محفوظ نہیں کرے گا اللہ ان کو زلیل کر دے گا رسوہ اور زلیل ہو جائیں گے اور اسی طرح ان پر مسئیبت اور عذاب آتا ہے تکالیف میں مبتلا ہوتے ہیں اور آخرت میں تو ظاہر بات ہے کہ اس سنگین سزا ہوگی جو کہ جہنم میں وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ یعنی تمہیں بہت بڑی سزا پہنچ جاتی یہاں فضل سے مراد پاکی مراد ہے بالحد یعنی اللہ تعالیٰ نے تم پر حد جاری کی اور حد جاری کرنے کی وجہ سے اللہ نے تم کو پاک کر دیا تو فضل اللہ سے مراد تطہیر بالحد ہے اور رحمت سے مراد قبولیتِ توبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی ہے اللہ شفقت کرنے والے تم سے وہ تکلیفیں بدگمانیاں تحمتوں کو دور کیا اور تمہیں حد سے اصاف کیا اور رحیم المہربانی کی کہ اللہ نے توبہ قبول کی یہ نہ ہوتا تو پھر وہ کچھ ہوتا جو تم دیکھتے یعنی تم پر سزا آتی جزا محضوف ہے لَا جَلَ لَكُمْ الْعُقُوبَةِ کہ تم پر عقوبت اور سزائیں فِلْفُورَ آجَاتی